ناظرین بہت بڑی خبر بہت بڑی بریکنگ نیوز دو آج افتاریس سے پہلے سامنے آئی پاکستان طریقہ انصاف کے لیے خوشخبری ہے اور ان چھے ججز کے لیے بھی خوشخبری ہے جنہوں نے انصاف کے لیے سپریم جیڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا اپنے تحفظ کے لیے انہوں نے سپریم جیڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا تو آج ناظرین اکرام ان کی بھی سنی گئی اور عمران خان کی بھی سنی گئی ہے پہلے آپ کو ان چھے ججز کی جو فتح ملی ہے ان کی جو کامیابی ان کو ملی ہے اس کے پر بات کریں گے اس کے بعد پر جو عمران خان کو توشہ خانہ کے اندر اسلامبہ دھائی کورٹ نے ان کی عمران خان اور بوشہ بی بی کی رہائی کے احکامات جاری کی ہیں اس کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کا کیا ردعمل ہے اور اب عمران خان کب تک جیل سے رہا ہو جائیں گے یہ تمام خبریں ایک ایک کر کے اسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آپ سے گزاری شاہ کے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب اور فیس بیو پیج کو فولو سبسکیب نہیں ہے تو لازمی کر دیں سات منیبل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ دی رہے ناظرین چھے ججز نے سپریم جیڈیوشل کونسل کو خط لکھا تھا اپنے تحفظات کو دور کرنے کے لیے اور اپنے انصاف لینے کے لیے اگر حکومت کی طرح سے پلیننگ کی جا رہے تھی یہ ہتکنڈا اپنا جا رہا تھا کہ ان چھے ججز کے خط کو جتنا جلدی ہو سکے دبایا جائے اس معاملے کو لمبا کھیچا جائے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کہیں پیچھے دب جائے اور ان چھے ججز کو ہی جو ہے ان کو مس کنڈرٹ کا مرتب پھرہا کے ان کو ہی سزا دے دی جائے چونکہ نجم سے ٹھیک کہہ چکے ہیں کہ اس کمیشن میں کچھ نہیں نکلے گا اگزیکٹری کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے اور پھر جتنے بھی آئینی اور کانونی مہارین ہیں وہ سب یہی مطالبہ کر رہے تھے جتنے بھی جو وقلا بار ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو اس کے پر سوگ موٹر ایکشن لینا چاہیے جب حاضر سروس چیف جسس ہی ان چھے ججز کو انصاف نہیں فرام کر سکتے ہیں تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک ساوک ریٹائیڈ جج ان چھے ججز کو انصاف فرام کریں گے ان کو تحفظ فرام کریں گے اب تو ان کے اپنے ہی گھر سے جو کمیشن بنایا گیا حکومت کے طرح سے اور اس کی جو سرباہی تصدق حسین جلانی کو دی گئے تھی تو ان کے اپنے بیٹے نے بغاوت کر دی ان کے اپنے بیٹے نے کہہ دیا ہے کہ اس کمیشن کو مستد کرتے ہیں اس کمیشن کو ہم نہیں مانتے یہ کمیشن ان ججز کو انصاف فرام نہیں کر سکتا ہے پھر اب اس تصدق حسین جلانی صاحب نے ہی اس کمیشن کی سرباہی کرنے سے مازد کر لی ہے یہ ان چھے ججز کی بہت بڑی کامیابی ہے جب یہ کمیشن حکومت کے طرح سے بنانے کا اعلان کیا گیا تھا اور اس کے ٹی آر اوز بھی منظور کر لیے گئے تھے تو اس کے بعد ان چھے ججز کی جانب سے خبر سامنے آ رہی تھی کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوں گے بلکہ ایک پٹیشن تیار کی جاری تھی کہ ہم اس کمیشن کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کریں گے پٹیشن تیار کی گئی تھی اور یہ مطالبہ کیا جانا تھا کہ سپریم کورٹ ہی اس کے اوپر نوٹس لے سپریم کورٹ ہی اس کے اوپر سوموٹو ایکشن لے کے اس کا بینچ تشکیل دے اور پھر اب ان کی سنی گئی جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی نے ججوں کے خط کے معاملے کے اوپر انکوائلی کمیشن کے سرباہی سے مازد کر لی ہے انہوں نے کہا کہ اسلامباد آئی کورٹ کے اچھا ہے ججوں کا خط جوڈیشن کمیشن کے نام تھا اور اس لیے یہ معاملہ اسی فورم پر اٹھایا جانا چاہیے جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی نے رضی عظم کے نام یہ خط اپنا ارسال کر دیا ہے اس کے بعد پھر ناظر اکرام سپریم کورٹہ پاکستان سے بہت بڑی خبر سامنے آئی جب یہ چونکہ وکلہ برادری سامنے آ چکی تھی اور پاکستان طریقہ انصاف یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس ججز کو اس کمیشن کو ہم کسی بھی صورت نہیں مانے گے یہ سپریم کورٹہ پاکستان کے اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے سو موٹو ایکشن لینا چاہیے اب انہار اکرام عدالت عظمہ کا سات رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے اور بودھ کو عدالتی عمور میں مداخل کے معاملے کی یہ سماک کرے گا چیف جسس فائز عیسیٰ کے سربائی میں بنے والے لارجر بینچ میں جسس منصور علی شاہ جسس یہیہ افریدی جسس آتر منولا جسس جمال خان مندوخیل جسس مسرط حلالی اور جسس نئی اختر افان شامل ہیں اس سے پہلے اسلامباد کے تقریباً تین سو سے زائد وکلہ نے بھی اسلامباد آئی کورٹ کے ان چھے ججز کے خط کے معاملے کے اوپر انہوں نے جو ہے ایک خط لکھا تھا اور انہوں نے سپریم کورٹ کے آئین کے آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے قد عدالتی عمور میں مداخلت کے کرنے کے الزام کا نوٹس لینے کا سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ قومت کے ذریعے قد کوئی بھی کمیشن ان الزامات کی تحقیقات کو ضروری ازادی اور اختیارات سے محروم کر دے گا آئین کا آرٹیکل ون ایٹی فور تھری سپریم کورٹ کے اصل دائرہ اختیار کا تعیون کرتا ہے اور اسے پاکستان کے شہریوں کے بنے لے حقوق کے نفاظ کے حوالے سے عوامی اہمیت کے حامل معاملات میں سپریم کورٹ کو دائرہ اختیار استعمال کرنے کے قابل بناتا ہے اسی لیے پھر آپ چیف جسزہ پاکستان قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کے پر فوری طور پر اسخور نوٹس لینا چاہیے اور سپریم کورٹ کا اس کے پر لارڈر بینچ بنا جائے جو اس کی تحقیقات کریں یہ اب حکومت کی یہ اس شہباز حکومت کی شہباز گورنمنٹ کی طاقت رکی یہ بہت بڑی ان کی شکست ہوئی ہے اور ان چھے جزیز کو بہت بڑی کامیابی بہت بڑی فتح ان کو نصیب ہوئی ہے دوسرے جانب عمران خان کی اب رہائی کا دوسر سلسلہ ہے یہ بھی شروع ہونے جارہا ہے ایک کے کر کے عمران خان کو تمام مقدمات میں جو زمانتیں ہیں وہ مل جائیں گی اس کی ابتداء آج ہو چکے ہیں سائفر کیس اس کے توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان اور بوشہ بی بی کی زمانت منظور کر لیا اور ان کو فوری طور پر جو ہے جیل سے رہا کرنے کا اسلام آدھائی کورٹ کی طرح سے آرڈر جاری ہو چکا ہے اسلام آدھائی کورٹ انہائی کم توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان اور بوشہ بی بی کی سزا موتل کر دی ہے اور عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ قومی اتصابیر اور نیب نے عمران خان اور بوشہ بی بی کے توشہ خانہ کیس میں سزا موتلی کے پر رضا مندی اپنی ظاہر کی تھی جس کے اوپر توشہ خانہ نیب کیس میں اسلام آدھائی کورٹ نے پھر عمران خان اور بوشہ بی بی کی سزا موتل کر کے ان کو زمانت کے اوپر رہا کرنے کا حکم دے دیا چیف جیسے اسلام آدھائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ سزا کے خلاف اپیل اب عید کے بعد مقرر کی جاگے پھر اس کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن بریسر گوہر نے اپنا رد عمل دیا بریسر گوہر نے کہا کہ عمران خان اور توشہ خانہ کے اندر عمران خان اور بوشہ بی بی کی جو زمانت منظور ہوئی ہے ان کی رہائی کے حکمات جاری ہوئے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان کو فوری ترپیاب جیل سے رہا کر دیا جائے فیصل سزا دونوں کو ہی موطل کر دیا جائے بریسر گوہر نے کہا کہ عمران خان کو حق کے دفاع ملا ہی نہیں تھا اور نہ اس کیس میں انصاف کے سارے تقاضے پورے کیے گئے تھے اس لیے عدالت کو چاہیے کہ وہ کیس کے میرٹ کو دیکھتے ہیں مکمل سزا کو موطل کرتے ہوئے کیس کو خارج ہی کر دی مگر نوڈوڈ طریقہ انصاف نے یہاں تک یہ کامیابی اپنی حاصل کر لی ہے اور وہ دن بھی دور نہیں جب عمران خان اب تمام مقدمات میں سرخ رو ہو گئے جیل سے باہر نکلیں گے اب ان لوگوں کو بھی ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑ تو گئے تھے مگر اچھے طریقے کے ساتھ یا پروپر طریقے کے ساتھ طریقہ انصاف کو انہوں نے چھوڑا نہیں تھا اس کی مثال فواد چود دی ہے یہ استقام پاکستان پارٹی میں گئے ان کے مقدمات خارج کر دی گئے مگر جب انہوں نے استقام پاکستان پارٹی میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائے پھر دوبارہ ان کو ایک جالی جھوٹے مقدمے کے اندر زمین کے فراڈ کیس کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا آج ان کی بھی زمانت منظور ہو چکے اسلامہ دائی کورٹ کے چیف جسس امر فروغ نے اس فراڈ کیس کے اندر ان کی زمانت منظور کرتے ہیں ان کو بھی رہا کرنے کا جو آرڈر ہے وہ جاری کر دی ہے یوں یہ عمران خان کے ساتھ اب ان لوگوں کو بھی ریلیف ملے کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے جو عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے تھے کیا پاکستان طریقین سے چونکہ عمران خان نے یہ بیان دیا تھا کہ جو لوگ پاکستان طریقین صاحب کو کسی دباؤ میں تحت دباؤ کے تحت آ کے انہوں نے چھوڑا تو ان لوگوں کی پاکستان طریقین صاحب واپسی ممکن ہو سکتی ہے کیا اب فواد چودری کو بھی عمران خان دوبارہ پاکستان طریقین صاحب میں لیں گے کیونکہ انہوں نے بھی جب سے پاکستان طریقین صاحب کو چھوڑا یہ بھی اسی طرح مقدمات میں الجے ہوئے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ